نمسکار دوستوں میرا نام ریحان ہے سواغت ہے آپ کا ہمارے عرفان جیمز پر آج ہم بات کریں گے فیروزہ کے دو مکھے پرکاروں کے بارے میں ایرانی فیروزہ اور نشاپوری فیروزہ یہ دونوں بہت پرسدھ ہیں خاص کر ان کے سواستلاب دھارمک محتو اور اعتحاسک درشتی سے تو آئیے جانتے ہیں ان کے بیچ کا انتر اور ان کا اپیوگ کیسے کیا جاتا ہے ہسٹری آف فیروزہ سب سے پہلے اگر ہم ان کے اتحاس کی بات کریں تو فیروزہ ایک پراشین رتن ہے جسے ہزاروں سالوں سے استعمال کیا جا رہا ہے ایرانی فیروزہ ایران کے نشاپورک شیطر کو سب سے پرانا اور محتوپون سروت مانا جاتا ہے فیروزہ کی کھدانے یہاں سیکڑوں ورشوں سے کام کر رہی ہیں اور اسے راجاؤں، مہاراجاؤں اور بڑے نیتاؤں دوارہ پہنا جاتا تھا ایرانی فیروزہ اپنے گہرے نیلے رنگ اور اچھ گنوطہ کے لیے پرسدھ ہے نشاپوری فیروزہ نشاپور جو آج کے ایران میں ستھت ہے فیروزہ کا سب سے پراشین سروت مانا جاتا ہے نشاپور سے ملنے والا فیروزہ بہت شد ہوتا ہے اور اس کے رنگ میں ایک وشیش چمک ہوتی ہے اسے بھی سامراجیوں کے سمیے سے ہی ایک پرتشتت رتن مانا گیا ہے اب بات کرتے ہیں ان کے سواستے لابوں کی مانا جاتا ہے کہ فیروزہ پہننے سے مانسک شانتی ملتی ہے اور شریر کی ارجا کا سنتولن بنا رہتا ہے ایرانی فیروزہ یہ وشیش روپ سے آنکھوں کی بیماریوں رکت چاپ کو نینترت کرنے اور نکاراتمک ارجا کو دور کرنے کے لیے اپیوگی مانا جاتا ہے اسے پہننے سے آتم وشواس اور مانسک ستھرتا میں بھی صدھار ہوتا ہے نشاپوری فیروزہ اسے پہننے سے دل کی صحت میں صدھار ہوتا ہے اور اسے ایک شکتشالی ہیلنگ پتھر مانا جاتا ہے یہ شاریرک اور مانسک تناو کو کم کرتا ہے اور سکارات مکتا لاتا ہے دھارمک درشتکون سے بھی فیروزہ کا وشیش محتو ہے ایرانی فیروزہ اس پتھر کو اسلامک اور پارسی دھارمک پرمپراؤں میں بھاگی اور سرکشہ کے لیے پہنا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ یہ بری نظر سے بچاتا ہے اور دوی سرکشہ پردان کرتا ہے اس کے علاوہ اسے محتوپون دھارمک ستھانوں کی سجاوٹ میں بھی استعمال کیا گیا ہے نشاپوری فیروزہ نشاپور کے فیروزہ کو بھی اسلامک اتحاس میں کافی سمانت مانا گیا ہے اسے خاص افسروں اور دھارمک کریاؤں میں پہنا جاتا ہے خاص کر تب جب وقتی مانسک اور آدھیاتمک شانتی چاہتا ہے کنکلوزن تو دوستوں یہ تھا ایرانی فیروزہ اور نشاپوری فیروزہ کے بیچ کا انتر دونوں ہی رتن اپنے اپنے طریقے سے عدویتیہ ہیں اور ان کا اپیوگ اتحاس سواستے اور دھارمک محتو کے انسار کیا جاتا ہے ایرانی فیروزہ اپنے گہرے نیلے رنگ اور اچھ گنوطہ کے لیے پرسدھ ہے جبکہ نشاپوری فیروزہ اپنی شدتہ اور چمک کے لیے جانا جاتا ہے سواستے اور دھارمک درشتکون سے دونوں کا اپنا اپنا محتو ہے اگر آپ فیروزہ پہننے کی سوچ رہے ہیں تو اپنی ضرورت اور پراتھمک تاؤں کے انسار صحیح پتھر چنیں اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کون سا پتھر پہننا چاہیں گے زیرانی یا نشاپوری فیروزہ دھنیواد